میرے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مرزا صد اللہ کان سترہ سو ستانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے ان کے والد مرزا عبداللہ کان ایک معزز پوجی افسرتے جب غالب کی عمر پانچ سال کی تھی تو والد صاحب ایک لڑائی میں شہادت آسل کر گئے ان کے بعد غالب کے چچا نصر اللہ نے ان کی پرورش کی لیکن تین ہی سال کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گئے ان کے نانا قواجہ غلام حسین نے جو آگرہ کے معزز رئیس تھے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا یہاں وہ نوجوانوں کی عمر تک پہنچے ان کی تعلیم کا بڑا اچھا نظام کیا گیا تھا اور آرام و آتش کا بھی بڑا قیال رکھا جاتا تھا مادئی اعتبار سے یہی ان کی زندگی کا بہترین دور تھا جہاں انہوں نے رئیسانہ آٹھ کے ساتھ کہیں سال بسر کیے یہ آفیت راحت اور مکمل بے پکری پھر انہیں ساری زندگی محسر نہ آئی مرزا صد اللہ خان غالب کی عمر تیرہ سال ہی کتی جب ان کی شادی تیلی کی نیایت مشہور و محزز کاندان میں ہو گئی اس طرح ان کا آنا جانا دلی میں ہونے لگی یہاں تک کہ ان کے مستقل قیام بھی دلی میں ہی ہو گیا وہ زمانہ تھا جب دلی میں بہترین حیل فضل و کمال جمع تھے ہر طرف علمی عدوی مجلس جم رہی تھی بچہ بچہ شہر و شاہری کا دل دادا تھا غالب بھی یہاں آ کر سوسائٹی کے ممتاز فرد بن گئے اور جس شہری کا ذوق انہیں بچپن سے تا اس کے ارتکائی اور تکمیلی مراحل یہیں سے آ کر تیہ ہوئے البتہ طور پر ان کی آلت کبھی اچھی نہ رہی اگرچہ اس زمانے کے لیاث سے ان کی آمدنی کاسی مقول تھی لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے بہت شاہ کرچ تھے اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے ساری عمر دلی میں گزار دی اور آکر کار اٹارہ سو انتر میں دنیا سے رخصت ہو گئے شاہری کے علاوہ مرزا سدلہ کان نے اردو نصر بھی بنایا اور سمارا انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اردو نصر بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے غالب کے زمانے میں خطوط بڑے مشکل انداز سے پارسی میں لکھے جاتے تھے جو عموماً قابل پہم ہوتے دوسرے نصر پر نظم کا احساس ہوتا لمبے چوڑے علکہ بات مشکل اور مخفہ ہوا مسجہ عبارت استحار تشتیحات عربی پارسی سنسکرٹ کے لفظ اور جملے کسرت سے مستعمل ہوتے پرز قطوط میں مشکل سے مشکل انداز اپنا کر علمی قابلیت اور زبان دانی کی مہارت کا مظہرہ کیا جاتا تھا غالب نے جو تبدیلیاں اردو قطوط نویسی میں اکتیار کی وہ غالب نے القابات حسب مراتب لکے اور سادہ مختصر التقابات اکتیار کیے غالب کو آزر بنا دیا جیسے دو آدمی سامنے بیٹے مہو گپتبو ہوں مراسلے کو مقالمے کی صورت عطا کی آسان سادہ اور عام پہم انداز اکتیار کیا زبان بے حد سہل اپنائی دوسری زبانوں کے الفاظ کو استعمال نہ کیا مخفہ و مسجہ الفاظ استعارے اور شبیات سے بچتے رہے عربی پارکسی اور سنسکرت کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے بجائے اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا مزائیہ اور سادہ الفاظ کو بڑے دلچسپی سے خطوط میں جگہ دی توالت کی جگہ اقتصار پسندی کو اپنایا بے تقلفی قلوس شوقی اور محبت کو اکتیار کیا مرزا صدی اللہ خان عظیم شاعر اور موزز جدید قطوط نگاری کے موجد تھے ان کے قطوط میں بے تقلفی سادھی اکتیار جزیات نگاری جامیت نگاری مزائیہ ذرافت کی شاشنی سبھی کچھ پایا جاتا ہے ان کے قطوط اردو نصر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوتے ہیں انہوں نے صرف شاعری بلکہ نصر میں بھی اپنا لوہا منوایا ان کا عظیم کارنامہ ان کی قطوط نویسی ہے اردو قطوط کے مجموعے حاود اندی اردو محلہ اور قطب غالب کے نام سے شایع اوچکے ہیں ان کے علاوہ چار دیوان پارسی شاعری اور دیوان اردو شاعری کی ایک دیوان اردو شاعری ان کی تصنف ہیں خط ایک ذاتی تحریر کے تحت لکھا جاتا ہے زمانہ قدیم میں خطوط کی حیثیت ذاتی اور انفرادی انفرادی رازدارانہ تحریر کے طور پر رہی مرزا صدی اللہ خان کا کمالتا کہ انہوں نے ذاتی سنت نصر کو بھی اردو نصر کی عدوی سمت بنا دیا اور یوں قطوط نگاری ایک واقعیدہ عدوی نصر صورت استیار کر لی اس کے بعد اتنے ہی نصر نگاروں نے اس میدان میں ان کی پیروی کی مگر ان کا صاف مقام آسل نہ کر سکے نتیجتا آج اردو کا دامن نصر نگاروں کی بلندی پائے قطوط سے مالا مالا ہے مرزا صدی اللہ خان کی ایک خوبصورت شاعری شامل کرتے ہیں چلیے سنتے ہیں چلا ہے جس میں جان دل بھی جل گیا ہوگا کریتے ہو جو حب را کے جست جو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کائل جب ہانکی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو تس امی پہ کہیں کہ آردو کیا ہے ہوا ہے شیحہ کا مسائب پیرے ہیں اترتا وہ گردانہ شہر میں جالک کی آردو کیا ہے